ناظرین و سامعین اگر دنیا کو ایک انگوٹھی تصور کر لیا جائے تو قرطبہ اس کا نگینہ ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو آج سے بارہ صدیہ پہلے ایک جرمن فلوسفر اور معاریخ نے عبد الرحمن سوئم کے شہر قرطبہ کے بارے میں کہے تھے اسلامی اسپین کا دار الحکومت قرطبہ خلافت اباسیہ کے دار الحکومت بغداد سے کسی طور پر کم نہ تھا بلکہ بعض وجوہات کی بنا پر اسے بغداد پر فوقیت حاصل تھی شہر کے آبادی دس لاکھ کے آس پاس جس میں دو لاکھ سے زیادہ رہائشی مکانات تھے عالی کالیٹی کی بنی پائیپ لائنوں کی مدد سے اتنے وسیع و عریض شہر کو پینے کے تازہ پانی کی فراہمی اس دور کا عظیم کارنامہ تھا قرطبہ میں اسی ہزار چار سو دکانیں جس میں تقریباً بیس ہزار کتھ فروشی اور اس سے متعلقہ کاروبار کے لیے بخف تھی قرطبہ یورپ کے دور جاہریت کے دوران ایک عظیم و شان علمی مرکز کے طور پر اوبرا شہر میں تین ہزار مساجد جدید تعلیم کے لیے اسی کالج پچاس ہسپتال سات سو ہمام اور غلے کو محفوظ رکھنے کے لیے تیتالیس سو گدام تھے میلوں کی طویل سلکیں پختہ پتھروں سے بنی تھیں رات کو شہر میں روشنی کا بخوبی انتظام جو سورج غروب ہوتے ہی لیمپوں میں تیل ڈالا جاتا اور ساری ساری رات سلکیں گلیاں اس کی روشنی سے منور رہتیں یہ اس دور کا ایک ناقابل یقین عظیم کارنامہ تھا اسلامی اسپین کی تہذیب آج سے بارہ صدیوں قبل ترقے کے اس اوچ پر فائز تھی جبکہ دوسری طرف یورپ بھر کے تمام عیسائی ملکوں کی علمی اور تہذیبی اور حالت میں میار زندگی کا یہ حال کہ پیریس اور لندن جیسے بڑے شہروں میں بھی راتیں گھوپ اندھیروں میں گزرتیں ناظرین اسلامی اسپین کا دار الحکومت قرتبہ کی منظر بیانی کیسے لگی پلیز کومنٹ شیئر سبسکرائب اور لائک شکریہ